مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ آج اس ویڈیو میں چپٹر سیون کے ایکسرسائز کے کوئسنز پڑھیں گے سیون پوائنٹ ون پہلا کوئسن ہے نیم ٹو کریکٹرسٹکس آف سیمپل ہارمانک موشن سیمپل ہارمانک موشن کی دو کریکٹرسٹکس کے نیم لکھنے ہیں یعنی دو کریکٹرسٹکس رائٹ کرنی ہیں پہلا کوسچن ہے ایمپورٹینڈ بورڈ کے پوائنٹ آف یو سے فرسٹ کوسن کا یہ آنس ہے سیون پوائنٹ ون کا دو کریکٹرسٹکس لکھنی ہے پہلی کریکٹرسٹک ایکسرلیشن آف دی باڈی ایز ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو دی دسپلیشمنٹ اینڈ ایز آلویز ڈریکٹرڈ ٹوورڈز مین پوزیشن پہلی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ایکسرلیشن ڈریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے نگٹیو یہ شوکر رہے کے ایکسرلیشن کی ڈریکشن دسپلیشمنٹ کی اپوزیٹ ہے یعنی ڈسپلیشمنٹ ایدھر کو کور ہوگا اور ایکسرلیشن کی ڈریکشن ایدھر کو ہے دسپلیشمنٹ ایدھر کو کور ہو رہا ایکسرلیشن کی ڈریکشن ایدھر کو دونوں آپس میں اپوزیت اس لیے نگٹیو کا سائن آیا ہوئے یہ پہلی کرکٹرسٹک ہے ہے کہ ایکسلیڈیشن ڈریکٹلی پورشنل ڈسپلیسمنٹ اینڈ ایٹس ڈریکشن ڈورڈز مین پوزیشن اور یہ ہم نے ٹاپک میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کیوں ایکسلیڈیشن کی ڈریکشن مین پوزیشن کی طرف ہی کیوں ہیں سیپل ہرمانی کی موشن میں ایکسٹریم کی طرف کیوں نہیں ہے یہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا دوسری کریکٹریسٹیک ٹوٹل انرجی آف دی پارٹیکل ایکس سیپل ہرمانی کی موشن ریمینز کانسٹین یعنی ایک باڈی جو سیپل ہرمانی کی موشن کر رہی ہے اس کی ٹوٹل انرجی بھی کیا رہتی ہے کانسٹین رہتی ہے تو یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا ٹاپک آیا تھا چیپٹر میں کہ سیپل ہرمانی کی موشن میں انرجی کیا رہتی ہے کنزرب رہتی ہے دو ہم نے کریکٹریسٹیکس لکھ دی یہ ہمارا کوئسن تھا اب اگلا کوئسن ڈاز فریقوینسی ڈیپینڈ اون ایمپلیٹیوڈ فار ہرمانی کوسی لیٹرز کیا ہرمانی کوسی لیٹرز میں فریقوینسی ایمپلیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایمپورٹنڈ شارٹ کوئسن بورڈ کے پائنٹ آف ویو سے ہرمانی کوسی لیٹرز کون سے دو ہیں ایک تھا سیمپل ہرمانی کی موشن میں سپرنگ سسٹم والی اگزمپل دوسری سیمپل پینڈلوم دیکھتے ہیں واقعی فریقوینسی ایمپلیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نہیں کرتی یہ ہمارا کوسچن ہے یہ کوسچن کا آنس سیون پائنٹ ٹو کا نو فریقوینسی ڈازنٹ ڈیپینڈ اون ایمپلیٹیوڈ فار ہرمانی کوسی لیٹرز ہرمانی کوسی لیٹرز میں فریقوینسی ایمپلیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی اور ہم نے اس پورے چیپٹر میں ایمپلیٹیوڈ کو ایکس نات سے ڈیپریزنٹ کیا تھا اب میسس سپرنگ سسٹم میں فریقنسی کا فارمولا یہیہ ہی سیمپل پینڈلوم کے واقعی فریقینسی کا فارمولا میں اس فارمولا میں فریقنسی سپرنگ کانسٹین اور میسس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اس فارمولا میں فریقنسی گرائیویٹیشنل ایکسلی لیٹشنگ اور ڈیپینڈ کر رہی ہے دونوں فارمولاز کو ہم دیکھیں تھا اس میں ایکس ناٹ ایمپلی ٹیوڈ نہیں آرہا پھر ہم نے کہہ دیا کہ واقعہ ہارمانے کی فریقنسی ایمپلی ٹیوڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی یہ ہماری کوئسن کا آنس ہے اگلا کوئسن ہے کیا آئیڈیال سیمپل پینڈلوم سیون پوائنٹ تری کیا آئیڈیال سیمپل پینڈلوم ہم بنا سکتے ہیں یعنی کوئی آئیڈیال سیمپل پینڈلوم اگزیسٹ کرتے ایسا سیمپل پینڈلوم جو آئیڈیال ہو کوئی ہوتا ہے یہ کوسچن ہے یہ کوسچن سیون پوائنٹ تری کا آنس ہے نووی کیناٹ ریالائز این آئیڈیال سیمپل پینڈلوم یعنی ہم آئیڈیال سیمپل پینڈلوم نہیں بنا سکتے جیسے سٹوڈینٹس ہم نے نائیت میں پڑھا تھا آئیڈیال سسٹم کیا ہوتا ہے ایفیشینسی کی ایفیشینسی والی ٹاپک میں ادھر ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی سسٹم آئیڈیال نہیں ہے یعنی کسی بھی سسٹم کے ایفیشینسی ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتی یہ کوسچن بھی کچھ اسی طرح کہی ہے کہ کوئی بھی آئیڈیال سیمپل پینڈلوم ہم نہیں بنا سکتے پھر اگر ہم نے بنا نہیں ہے آئیڈیال سیمپل پینڈلوم اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے فار این آئیڈیال سیمپل پینڈلوم ہمیں کچھ کنڈیشن کو فلفل کرنا ہوگا یہ تین کنڈیشن میں نے لیے ہیں پہلی کنڈیشن باب آف ویری سمال سائز مست بی یوزڈ باب جو ہے بہت چھوٹے محس والی یوز کرنا پڑے گی پھر ہم آئیڈیال سیمپل پینڈلوم بنا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ دس سسپینشن سٹرنگ مست بی ویٹلس اینڈ انیکسٹینسیبل دوسرے نمبر پہ ہمیں جو سٹرنگ یوز کر رہے ہیں اس کو انیکسٹینسیبل ہونی چاہیے وہ غیرل اچک دار ہونی چاہیے اور اس کا ویٹ بہت کم ہونا چاہیے پھر ہم آئیڈیال سیمپل پینڈلوم بنا سکتے ہیں تھرڈ کنڈیشن یہ ہے کہ دیار شوٹ بی نو ایئر یعنی باب موو کر رہی ہے تو ورڈز مین پوزیشن بٹوین ایئر ریزسٹینس نہ ہو اور ہم نے سپوز کیا ہوتا ہے سیمپل پینڈلوم میں کہ ایئر ریزسٹینس نہیں ہوتی حالانکہ ایئر ریزسٹینس ہوتی ہوتی ہے تو یہ اگر تین کنڈیشنز ہم فلفل کر لیں پھر ہم سیمپل پینڈلوم کو آئیڈیال بنا سکتے ہیں لیکن یہ کنڈیشنز فلفل نہیں ہوتی ہم اتنے سمال سائز والی باب نہیں لے سکتی ہماری سٹرنگ جو ہے وہ کو ویٹلس نہیں ہو سکتی اس کا کچھ نہ کچھ ویٹ ہو سکتا ہے ہم ایئر ریزسٹینس کو اگنور نہیں کر سکتے ایئر ریزسٹینس کا ایفیکٹ ہونہ ہونے ہونے تو یہ کنڈیشنز ہم فلفل ہنڈڈ پرسنٹ نہیں کر سکتے دیار فورڈ ایٹیز ایمپوسیبل تو ریالائز این ایڈیال سیمپل پینڈلوم اب نیکسٹ قویسن سیون پوائنٹ فور ہے what is the total ڈسٹینس ٹریول بائی این اوبجیکٹ موونگ بید سیمپل ہارمانک موشن ان آر ٹائم ایک ایک ویٹس پیرڈ ایف ایٹس ایپلیٹیوٹ ایج یعنی ایک اوبجیکٹ سیمپل ہارمانک موشن کر رہا ہے وہ ٹوٹل ٹائم پیرڈ پورا ہونے میں کتنا ڈسٹینس کور کرے گا ایک اوبجیکٹ سیمپل ہارمانک موشن کر رہا ہے وہ ایک ٹائم پیرڈ پورا ہونے میں کتنا ڈسٹینس کور کرے گا ہمارا کوسٹن ہے یہ کوسٹن سیون پوائنٹ فور کا آنس ہے میں نے سیمپل پینڈرم لے لیا اس کی موشن سیمپل ہارمانک موشن ہوتی ہے جب یہ ایک ٹائم پیرڈ پورا کرے گا ٹائم پیرڈ کیا ہے پہلے وہ ڈیفائن کر لیتے ہیں ٹائم پیرڈ ہوتا ہے کوئی بھی باڈی ایک وائبریشن پوری کرنے میں جتنا ٹائم لیتی ہے تو ایک وائبریشن کیا ہے باب ادھر سے ادھر گئی پھر ادھر آئی دوبارہ ادھر پہنچ گئی ایک وائبریشن کپلیٹ ہو گئی اور جتنا ٹائم لگے گا وہ ہمارا ہوگا ٹائم پیرڈ تو سٹارٹنگ پہ جب باب ادھر سے اس ایک ٹائم پوزیشن پہ گئی ڈسٹینس اے کور کیا دوبارہ ادھر آئی ڈسٹینس ٹو اے ہو گیا پھر ادھر مین پہ آئی دسٹنس فور اے ہوا تو اس طرح جب کوئی بھی اوبجیکٹ سیمپل اور مانکی موشن کر رہا ہو جب وہ ٹائم ٹائم پیریڈ جتنا لیتا ہے پھر وہ کتنا دسٹنس کور کرتا ہے فور اے یعنی ایمپلی ٹیوڈ کا چار گناہ وہ دسٹنس کور کرتا ہے یہ ہمارے قویسن کا آنس ہے اگلا قویسن ہے سیون پوائنٹ فائیو وٹ ہیپنز تو دی پیرڈ آف آ سیمپل پینڈلوم ایف ایٹس لیندھ اس ڈبلڈ وٹ ہیپنز ایف دی سسپینڈڈ میس اس ڈبلڈ شاڈ کسن اور ایم سی کیوز بھی آتی ہیں اس شاڈ کسن سے ایم سی کیوز بھی بنتا ہے کہ سیمپل پینڈلوم کی لیندھ کو ڈبل کرنے سے ٹائم پیریڈ پہ کیا فرق پڑے گا دوسرے نمبر سیمپل پینڈلوم کا محضن ڈبلڈ کرنے سے ٹائم پیریڈ پہ کیا فرق دیٹ بھی یہ سیون پوائنٹ فائیو کا آنس ہے جبdar ڈبلڈ آف لیندھ کو ڈبل کریں پھر کیا ہوگا جب محض کو ڈبل کریں پھر کیا ہوگا تو میں نے سب سے پہلے سباکآل فارپر آڈ میں نے لیندھ کو ڈبلڈ کیا اس سٹرنگ کی لیندھ کو ل لینتھ کو ڈبلڈ کر دی لنڈھ کو ڈبلڈ کیا نیا ٹائم پیرڈ ٹی پرائم بن جائے گا ٹو پائی ایل کی جگہ پہ ٹو ایل پٹ کر دیا آور جی سکوئر روٹ ٹو باہر لکھ لیا سکوئر روٹ ٹو باہر لکھا باقی ٹو پائی ایل آور جی کا سکوئر روٹ بیچ میں رہ گئے تو یہ کس کے ایکول بن رہے ٹی کے ایکول بن رہے اب اس سے ہمیں ایم سی گوز بھی پتا چل گیا کہ جب لیند ڈبل کریں ٹائم پیرڈ کتنا انکریز ہو جاتا ہے سکوئر روٹ ٹو ٹائم انکریز ہو جاتا ہے کتنا ون پائنٹ فور ون ٹائم ٹائم پیرڈ انکریز ہو جاتا ہے اب سیکنڈ پارٹ کے ٹائم پیرڈ جب میس کو ڈبل کریں گے پھر کیا ہوگا ہمیں پتا ہے کہ اس ٹائم پیرڈ میں میس کا ذکر ہی نہیں ہے یعنی میس جتنا مرضی بڑھا ہے اس باب کا ٹائم پیرڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا فارمولا ہمیں بتا رہے ہیں پھر ہم نے کہہ دیا ٹائم پیرڈ آپ سیمپل پینڈولم انڈیپینڈنٹ اف میس سو دیوریز نو چینج ہونے اگلا قویسٹن ہے سیون پوائنٹ سکس ایکسلیریشن آفا سیمپل ہارمانیک آرمانیک آسیلیٹر ریمین کانسٹنٹ دیورنگ اٹس اموشن اسی دی ایکسلیریشن ایور زیرو تو کوئسن ہے کہ سیمپل ہارمونگ موشن کے کیس میں کیا ایکسلرائشن زیرو ہوتی ہے یا زیرو ہوتی ہے explain کرنے. یعنی پہلے اس نے کوئسون پوچھا کہ کیا ایکسلرائشن سیمپل ہارمونگ موشن کے کیس میں constant ہوتی ہے دوسرا پوچھا کہ کیا زیرو بھی ہوتی ہے explain کریں یہ ہمارا کوئسن ہے یہ 7.6 کا ounce ہے. no acceleration of simple harmonic oscillator doesn't remain constant during its motion یعنی simple harmonic motion کے case میں acceleration constant نہیں رہتی یا تو وہ zero ہوتی ہے یا maximum ہوتی ہے کیسے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ ہے simple harmonic motion کی define سے acceleration displacement کے directly proportional ہوتی ہے negative یہ شو کرتا ہے کہ دونوں آپس میں opposite ہے proportional کا سائن ہٹ آیا equal اور constant لکھ دیا اب دوسرا پار تھا کہ acceleration zero بھی ہوتی ہے ہاں acceleration zero ہوتی ہے کہاں پہ جب displacement zero ہوگا اس فارمولا میں جب میں x کی جگہ پہ zero put کروں گا تو acceleration zero آئے گی یعنی displacement zero کہاں پہ ہوتا ہے mean position پہ ہاں acceleration mean position پہ zero ہوتی ہے forward'm cqs بھی clear ہوگا The acceleration becomes zero Term mean position and acceleration becomes maximum от extreme position کیا extraемся position پہ displacement maximum ہوگا پھر acceleration بھی maximum ہوگا اب اگلا question is seven point seven what is mean by phase angle phase angle کیا ہوتا ہے Does it define angle between maximum displacement ڈسپلیمنٹ اینڈ ڈ ڈرائبنگ فورس کیا یہ ہمیں میکسیممρίشن ٹی سپلیس منٹ اور ڈرائبنگ فورس کے بارے میں کچھ آئیڈیا دیتا ہے فیز ڈفین demanded کرنا ہے فیز ڈفائنگل کو اور بتانا ہے کہ کیا یہ ہمیں میکسیمم ڈسپلیمنٹ اور ڈرائبنگ فورس کے بیٹوین کیا ہمیں یہ کوئی پاسیم شن دیتا ہے یہ کوشن سیوم سیونھ پائنچ سیونھ سیونھ کا سینت سہ سب سے پہلے فیز اینگل کو ڈیفائن کیا ہے دی اینگل وچ سپیسی فائز دی دسپلیسمنٹ ایز ویل ایز دی ڈیریکشن آف دی پوائنٹ ایکسکیوٹنگ سیپل آرمانک ایموشن ایز ناؤن ایز فیز یعنی فیز کس کو کہتے ہیں اینگل کو تیٹا کو فیز کہہ رہی ہیں اور سرکولر کیس میں کیا ہے دیفائنس کی یہ جو اینگل ہوتا ہے تیٹا یہ ہمیں ڈیسپلیسمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور باڈی کی موشن کی ڈیریکشن کو بتاتا ہے دو کام کرتا ہے ایک باڈی جو سیمپل آرمانک موشن میں ہے سرکولر کیس میں اس کیس میں یہ جو فیز ہوتا ہے یہ باڈی نے کتنا ڈیسپلیسمنٹ کور کیا اس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ فیز ہمیں اس باڈی کی موشن کی ڈیریکشن کو بتاتا ہے کہ موشن کسی ڈریکشن کو ہو رہی ہے یہ دو کام کرتا ہے لیکن it doesn't define angle between maximum displacement and driving force یعنی یہ driving force اور maximum displacement کے between ہمیں کوئی angle define کر کے نہیں دیتا یہ تو بس ہمیں displacement کو بتاتا ہے اور موشن کی direction کو بتاتا ہے کسی باڈی کی جو باڈی سی بلا عربانی موشن کر رہی ہو نیکسٹ ویڈیو میں 7.8 اس کوئیسن سے شروع کریں گے اللہ حافظ